ابلی ہوئی چائے پتی کے فوائد اور اس کے استعمال کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ بھی جان سکیں اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلی ہوئی چائے پتی کے فوائد کے بارے میں اور استعمال کے بارے میں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بہت بہت اسلام علیکم دوستو نئے دن کی شروعات ہو یا نئے رشتوں کی شروعات یا لیزی لیس یعنی تھکاوٹ کو دور بگانا ہو یا گپ شپ کا بہان نہ ہو تو ہمیں درکار ہو جائے صرف ایک کپ چائے ہائے ہائے صبح سے شام تک نہ جانے کتنے ہی چائے کے کپ ہمارے گلے سے نیچے اتر جاتے ہیں چائے میں کیفن ہوتا ہے جو ہمارے دماغ اور اصحابی نظام کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جو آپ کو الٹ رہنے اور تھکاوٹ سے دور رہنے میں مدد فرام کرتا ہے اس لیے چائے یا کافی پینے کے فوراں بعد ہمارے جسم میں انرجی پیدا ہو جاتی ہے لیکن جہاں چائے پینے کے بہت سے فائدے ہیں وہاں اس کی بچی ہوئی پتی بھی آپ کے بہت کام آ سکتی ہے ہم اکثر چائے پینے کے بعد ابلی ہوئی پتی جو اس میں بچتی ہے اسے بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں لیکن ہم چاہیں تو اس ابلی ہوئی پتی سے یعنی بچی ہوئی پتی سے بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں چائے بنانے کے بعد بچی ہوئی پتی کو ساپ پانی سے دھو کر صاف کر کر رکھ لیں چائے پتی کو اس طرح سے صاف کریں کہ اس کے اندر سے چینی کی تمام اٹھاس ختم ہو جائے اور صرف پیچھے پتی ہی بچے اس بچی ہوئی پتی کو ہم الگ الگ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ابلی ہوئی چائے پتی کے فائد اور اس کے استعمال کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ بھی جان سکیں اس کے فائد کیا ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلی ہوئی چائے پتی کے فائد کے بارے میں اور استعمال کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے دوستو آج ہم جانتے ہیں ابلی ہوئی چائے پتی کے فائد اور اس کے استعمال کے بارے میں زخموں کو برنے کے لیے ابلی ہوئی چائے پتی کا استعمال کیا جا سکتا ہے چائے پتی میں ایک ایسا انٹی بارٹک گوم پایا جاتا ہے میں بہت مدد فرام کرتا ہے اور بڑے بڑے زخم بھی جلدی بھر جاتے ہیں اور جلد ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں چائے پتی کے ابلے ہوئے نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے زخموں کو دھوکت صاف کریں یہ ایک طرح سے انٹی سپیٹک کا کام کرتی ہے آپ چائے پتی کا استعمال اپنے آفیس اور گھر کے شیشوں کو چمکانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ چائے پتی کو پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے اوبار لینا ہے اس اگلے ہوئے پانی کو چھان کر الگ کر لینا ہے اور اسے کسی بوٹل میں ڈال کر شیشے پر سپریے کرنا ہے سپریے کرنے کے بعد ایک اخبار کا ٹکڑا لے کر اسے اسے صاف کرنا ہے آپ کا شیشہ فوراں چمک جائے گا اس طرح سے اسے ہم ایک سپریے کلینر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دوستو جب گھر وغیرہ کی صفائی کی جاتی ہے تو اکثر یہی سوچا جاتا ہے کہ ہمارا فرنیچر کس طرح سے صاف کیا جائے تاکہ وہ نی جیسا چمک جائے مگر ایسا ہم سے نہیں ہوتا لیکن آپ کو اب اس کی ٹینشن نہیں لینی کیونکہ ہم ابلی ہوئی چائے کی پتی سے آپ کو فرنیچر کو نی جیسا چمکانا بتا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ پتی لے کر پانی میں ڈال کر اسے اوبار لیں اچھی طرح سے ابلنے کے بعد ہم نے اس پتی کو بچا لینا ہے اور پانی کو ضائع کر دینا ہے اور دوبارہ اس کے اندر نیا پانی ڈال کر اس کو ایک بار پھر اوبال لیں دوبارہ ابلے ہوئے اس پانی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اس پانی کو ہم نے اپنے فرنیچر کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے اس لیے اس کو چھان کر پتی ضائع کر دیں اور جو ابلہ ہوا پانی باقی بچا ہے اس پانی کو ہم نے رکھ کر اس کے اندر ہم نے کسی ململ کے کپڑے سے نرم کپڑے سے اس کو بھو کر ہلکا لکا اپنے فرنیچر کو اس سے صاف کرنا ہے اس طرح سے ہمارا فرنیچر جیسے جیسے ہم اس پر کپڑا پھیرتے جائیں گے اس سے اس کے تمام داگ دبے اور گھرد ختم ہو جائے گی اور فرنیچر ایک دم نیو ہو کر چمکنا شروع ہو جائے گا دوستو پیڑ بوٹے تو ہر گھر میں لازمی موجود ہوتے ہیں اور چائے پتی کا استعمال ہم فریٹیلائزر یعنی کھاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں پودوں کو ہرے برے اور خوبصورت کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انہیں کھاد دینے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں ہم چائے پتی کو کھاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس سے پودے صحت مند ہوں گے اور گروتھ بھی کریں گے اور بہت جلد خوبصورت ہو کر کھل اٹھیں گے تو دوستو یہ تھے ابلی ہوئی چائے پتی کے فائدے اور اس کا استعمال ہم اسے روزانہ بیکار سمجھ کر پھینک ہی دیتے تھے مگر شاید اب ہم اس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اٹھا سکیں گے آج کی یہ انفرمیٹڈ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل کیر فیکٹریڈ لائف پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کیر فیکٹریڈ لائف کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دوبار کر نوٹفکیشن لازمی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ایندہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز فوری مل سکیں اور آپ بھی دیکھ سکیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے تمام ریلیٹیو اور دیگر احباب کو وٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی جان سکیں ابلی ہوئی چائے پتی کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا استعمال جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ